آپ کو بتا دیں کہ لوگوں کو بی جے پی کا امیدوار چاہے یا بغیر بی جے پی کا یہ کہنا ہے عمر عبداللہ کا پھر سے سنیں کیا کہا نوے لوگوں کو بی جے پی کا امیدوار چاہیے یا بغیر بی جے پی کا یہ عمر عبداللہ نے کہا ہے بی جے پی سے متعلق عمر عبداللہ نے کہا ہے کہ جمو کشمیر میں بی جے پی کا سب کچھ آیاں ہے انہوں نے یہاں کوئی امیدوار کھڑا نہیں کیا بلکہ پیچھے سے کچھ امیدواروں کی حمایت کر رہے ہیں اپنی پارٹی اور پیپرز کانفرنس سے مطالق عبر عبداللہ نے کہا ہے کہ یہ سب آیا ہے کہ ان کے تار کس طرف ہیں ظاہر سی بات ہے کہ ان کے کہنے اور کرنے میں بہت فرق ہے اگر وہ اپنے خود کی باتوں کو صحیح مانتے تو انہوں نے اس الیکشن میں خاص کر کشمیر کی جو تین سیٹیں ہیں ان میں اپنے امیدوار کھڑے کیے ہوتے ہیں لیکن بی جے پی کا امیدوار آپ کو کشمیر کی سیٹوں پر نہیں ملے گا انہوں نے کیا فیصلہ کیا ہے کہ دوسروں کی پیچھے سے دوسروں کی حمایت کر رہے ہیں وہ ازاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے لوگ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ ان کی تار کس طرح سے جوری ہوئی ہے وہ خود اب اپنی تقریروں میں اس چیز کو تسلیم کرنا شروع کر رہے ہیں کہ وہ بی جے پی ہیں اور بی جے پی کے ساتھ ان کا رشتہ ہے تو اب ہم لوگوں کو صرف یہ فیصلہ کرنے پر مزارش کرنے کہ وہ فیصلہ کریں ان کو بی جے پی کا امیدوار چاہی ہے اور جمہو کشمیر پیپلز کانفرنس کے چیرمن سجاد لون نے سوینگر میں اپنی رہائشکہ پر پریس کانفرنس کا انقاد کیا انہوں نے عمر عبداللہ پر سخت تنقید کیا اور کہا کہ عمر اپنے بیانات سے میڈیا اور لوگوں کو یہ کہہ کر گمراہ کر رہے ہیں کہ عمر صرف غلط بیانوازی کر رہے ہیں مجھے بہت پہلے یقین تھا کہ بی جے پی کشمیر میں کوئی امیدوار کھڑا نہیں کری گی یہ دوہزار انیس کے نتائج کے بعد ان کے لیے اخلاقی نتے عمل ہوتا انہوں نے کہا کہ بی جے پی نے کچھ پسند لیڈروں کو کرائے پر لے ریا ہے انہوں نے عمر عبداللہ اور فرق عبداللہ کی طرف اشارہ کیا انہوں نے کہا کہ جے کی پی سی آنے والے دنوں میں شمالی کشمیر میں سب سے بڑی ریالی نکالے گی اب یہ ہے کہ عمر عبداللہ صاحب کا ماننا ہے کہ خدا نے ان کو معاف کر دیا تو سیٹسکیٹ لائے ہیں وہ اوپر سے کہ ان کو معافی ہے باقیوں کو معافی نہیں بی جے پی کشمیر میں پیریفریل بی جے پی کو لاسٹ پارلیمنٹ الیکشن میں نارس کشمیر سے وان پرسنٹ اور سرنگر سے پوائنٹ ٹو فائی پرسنٹ ووٹ آیا اب جیسے ہمیں ہمیں تئیس پرسنٹ ووٹ آیا پی ڈی پی کو بھی شاید نارس سے لگ بگ اٹھارہ پرسنٹ ووٹ آیا ہے نہیں سولہ پرسنٹ ووٹ آیا ہے تو مینز کے ان کا کہنا ہے کہ یہ جو پچاس ساٹھ پرسنٹ ووٹ ہے جو ایک پرسنٹ بی جے پی ہے ان کا جو پروکسی ہے وہ ساٹھ پرسنٹ کا ہے اب میں آپ کو بتا دوں مجھے اندازہ تھا ایک سال پہلے کہ جب بھی یہاں پارلیمنٹ ہوگا بی جے پی کینڈیٹ نہیں اٹھائی وہ اس لیے کہ دو ہزار انیس کے آرٹیکل تھری سیونٹی ہٹانے کے بعد یہ ان کا پہلا ایلیکشن ہوتا ہے سپریم کورٹ میں کیا ہوا پارلیمنٹ میں کیا ہوا لیکن کشمیر میں یہ پہلا ان کا مورل ایکسپٹنس یا مورل ریجیکشن ہوتا ہے بچے کو بھی پتا تھی کہ یہ اس میں کنڈیٹ نہیں اٹھائیں بیگوز اگر ان کو پھر وہ ون پرسنٹ آتا ہے تو دیٹ ووڈ ہے مین مورل ریجیکشن تو انہوں نے بڑی چالا کی کہ انہیں کنڈیٹ ہی نہیں اٹھائے اب پورے ہندوستان میں کافی مسلمان بی جے پی نے رینٹ پر لیے ہوئے لیڈر ہیں وہ جو وہ بیان دیتے ہیں جسے ان کو ہیلپ ہوتا ہے باپ بیٹا بھی رینٹ پر ہے پارٹلی رینٹ ملتی ہے اور پارٹلی کی جیل سے باہر رہنا ہے کیس بڑے ہیں کرپشن کے اب یہی عمر عبداللہ ساز جو بھی انٹی انسی ووٹ ہوگا جو کی لگ بک اب کی بار پچتر سے اسی پرسنٹ ہوگا اس کو بولتے ہیں یہ بی جے پی کا ووٹ ہے یاد رکھنا یہی بی جے پی کل بولے گی کہ عمر عبداللہ کا بیان لے کرو جو ہمارے خلاف تھے اس کے خلاف تھے وہ سب بی جے پی کے ساتھ تھے which means a moral acceptance کی تین سو ستر کو جو ہٹایا کشمیری نے اس کو اچھپ کیا ہوا it's a shameless thing میں نام نہیں لینا چاہتا ہوں ان لیڈروں کا جو rest of the country میں rent پر ہیں نام آپ کو بھی پتا ہے جو ووٹ کاٹتے ہیں توڑتے ہیں rent پر ہیں ان کا کام کر رہے ہیں ورنہ تو یہ بڑی ان کے لیے مشکل تھی جب وہ اٹھاتے ایک پرسنٹ ووٹ آتا دو پرسنٹ ووٹ آتا تو کیا مو دکھاتے but he is there to defend that is it that's as simple as that آپ کی اطلاع کے مطابق اب تو محوہ جی کو بھی اس نے انٹر کر دیا اب تو ہم اکیلے نہیں رہے جب وہ باقی لوگ لڑنے آئے کیا ان کو نہیں انٹر کیا کس کو نہیں چھوڑا اچھا آپ مجھے بتاؤ ایک پارٹی جس کو انہیں بی جے پی نہیں بولا آپ بتاؤ چلی ایک کانگریس کے بغیر کس کو انہیں بی جے پی نہیں بولا